عزر صدیق صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یا انشاءاللہ نوید کمر صاحب شباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروائیں گے یا سپریم کورٹ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی اس کو پوری کی پوری پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا آپ کو پتہ نا نادان دوستوں کے ہوتے اقل مند دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے جی آپ یہی سے سمجھائیے گا مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے یعنی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو بڑی توقیر دے رہی ہیں اسی آئین میں لکھا ہوا ہے نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اور کمال ہو گیا بڑی جٹھائی کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نوے دن کی لیمٹس کو کراس کر کے پھینک دیں گے اڑا کر رکھ دیں گے شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو باتیں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ہم عزت کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی عزت آپ دیکھ لیں خود اچھا کیا سکھا رہے ہیں ہمیں اچھا میں چیلنج میں پہلے بھی کئی دفعہ چیلنج کر چکا ہم بھاگ جاتے ہیں یہ سارے ابھی ایک بات کی پریولیج کی پریولیج ایکٹ نکال کے دیکھ لیں پریولیج ایکٹ کیا دیتا ہے کیا کہتا ہے پریولیج ایکٹ اور آرٹیکل سکسٹی ایٹ پڑھ کے دیکھ لیں کنٹیمٹ آف کوٹ ایکٹ پڑھ کے دیکھ لیں آرٹیکل دو سو چار پڑھ کے یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کم اکلی کی وجہ سے نہ اہلی کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے اور میں بار بار ایک ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ آئینے پاکستان انیس سو تے ہتر کو نا اردو میں ہندی میں فارسی میں عربی میں پشتوں میں بلکل ان سب کو ٹرانسلیٹ کر کے نا پڑھایا جائے یعنی پارلیمن ہمیں بتائے گی کہ کانون کی انٹرپٹیشن کیسے ہو نہیں ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں یعنی جو سپریم کورڈ جو عرصہ دراز جب سے پاکستان بنا ہے اب تک اگر آ جائیں یا انیس سو تے ہتر کے آئین سے اب تک لے لیں یعنی اسی آرٹیکل دو سو چار کو میں نے نہیں پروائیڈ کیا یا آپ نے نہیں پروائیڈ کیا یہ کس نے پروائیڈ کیا آپ کے آئین ساز نے آئین سازوں نے انیس سو تے ہتر میں اور پھر آرٹیکل وان ایٹی نائن دیا کہ سپریم کورڈ کے فیصلوں کو جو بھی ہوگا ہر ایک پر پابند ہے پھر آرٹیکل وان ایٹی نائن وان نائنٹی میں کہا مجھے کوئی ایک پروائیڈ بتا دیں کہ پارلیمن کے بارے میں لکھی ہو کہ پارلیمن کے فیصلوں کو عمل درامت کرنے کے لیے سب کو عمل کرنا ہوگا ہم کونکونسی پروائیڈن کو بیٹھ کے بے وکوب بناتے رہیں گے یعنی حد ہوتی ہے رانہ سناولہ کو میں تو حیران نہیں وہ بھائی کیا واقعی آپ پارلیمن میں ہے بیٹھنے والی آدمی ہے کیا واقعی پارلیمن ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈفائی کر رہے ہیں اوپن نہیں کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں کس کو دھمکی دے رہے ہیں اداروں کو دھمکی دے رہے ہیں آرٹیکل چار اور پانچ نہیں پڑا اور حلف اپنا اٹھا کر دیکھے ہیں کسی وقت حل پڑھ کے دیکھ لیں کہ ڈیفینڈ کرنا ہے کونسٹیٹیوشن کو اب آجیں اگلی بات کی طرف انہوں نے غالباً فیصلہ نہیں پڑا جب 21-30 روپیہ دینا تھا اور حامد میر صاحب اب یہ اس پوری پارلیمن کو چیلنج دے رہا ہوں کہ دو طرح کی بجٹ سٹیٹمنٹ آتی ہیں ایک آتی ہے اینویل بجٹ سٹیٹمنٹ ابھی جون میں آئے گی پورے سال کی پروجیکشن دی جائیں گی ان بٹوین جب خرچے کوئی کرنے ہو تو سپلیمنٹری گرانٹ آتی ہے ایک اماؤنٹ آتی ہے وہ اماؤنٹ خرچ کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد جب سپلیمنٹری گرانٹ رکھی جاتی ہے اور سپلیمنٹری بجٹ منظور کر لیا جاتا ہے اور میں اتنی جیسے اتنی مثالیں دے دوں گا آپ کے سامنے میٹرو آرنج کا پروجیکٹ اٹھا کر دیکھ لی جائے گا کہ میٹرو آرنج پروجیکٹ کا جتنا بجٹ اپروو ہوا تھا اور سپلیمنٹری گرانٹیں کتنی ہیں یعنی ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کے لیے آپ نے کتنی سپلیمنٹری گرانٹ لی اور بعد میں منظور ہو گئی اب یہاں آجائیں یہاں ہے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے اور پیسے آنا ہے فیڈل کنسولیڈیٹر فنڈ سے یعنی اگر یہ پارلیمن یوں کر دے مثال کے طور پر کہ عدلیہ کے پیسے روگ لے سارے بھی فیڈل کنسولیڈیٹر فنڈ میں ہے نا یہ تو روزانہ کی ترخائی روگ لے اس طرح تو پھر کیا ہوگا اسی لیے فیڈل کنسولیڈیٹر فنڈ میں اندر اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان اماؤنٹس کو اس طرح آپ کوئسٹن نہ کر سکیں کل نیب کو روگ لیا جائے کل مثال کے طور پر جو انڈیپننٹ ادارے ہیں پرابلم یہاں کیا ہو رہی ہے ہم نے سٹیٹ اور گورنمنٹ کو اوور لیپ کر دیا ہے یہ سٹیٹ کے تابع ہے گورنمنٹ یہ گورنمنٹ سٹیٹ کے تابعے بن گئی ہے یعنی یہ گورنمنٹ ان کی ہوگی آگئی ان کے پاس مجوریٹی کہاں سے ہے مجوریٹی تو ان کے پاس ہے نہیں اگر مجوریٹی ان کے پاس ہوتی ہی تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی اندر بیٹھے پھر پارلیمنٹ کی مجوریٹی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت آپ جو بیٹھے کر رہے ہیں خدارہ پوری دنیا میں مزاک اٹھ رہا ہے اور انڈیا میں یوکے میں جہاں کہیں بھی دیکھ لیں آپ آپ لے لیں کسی کو بھی قانون دان کو جو قانون سمجھتے ہو وہ بتائیں گے کیا ہو رہا ہے آج جو تحریک پیش کی نا